سلام علیکم یہ پی سی بی آئی ہے ہمیں میاں والی سے اسے کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں بھائی ای فائیو کے ایرر میں یہ پی سی بی تھی تو انہوں نے اس پہ کام کیا یہ دیکھیں آپ تو یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ شینٹ ریزسٹنس لگی ہوتی ہے ادھر ایک شینٹ ریزسٹر یہ والی دو ہوتی ہیں اس میں ایک یہ ہوتی ہے ایک یہ ہے تو یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اس پہ جب لوڈ آتا ہے نا تو یہ شینٹ اس کو جو یہ پریشنل آئی سی ہے اس کو بتاتی ہے کہ اس میں کس وقت آپ نے پی ایف سی سرکٹ آن ہونا ہے اور فرم یہ سارا نظام ہوتا ہے اس کا اگر آپ ای فائیو میں ہے یہ اگر آپ یہ ویڈیو میری ای فائیو کے ایرر کے لیے دیکھ رہے ہیں تو میری کافی ویڈیو پڑھیں ہیں ای فائیو کی ایرر میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اس لیے بنا رہا ہوں ویڈیو کیونکہ یہ مکینک کسی بھائی نہیں یا ظاہرہ مکینک کے رپیرنگ والے ہوں کے تو انہوں نے کام کیا ہے نا یہ والا تو دوسرا بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بنا رہا ہوں کہ اس پہ کام کرنے کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا اور کیا کس وجہ سے یہ مسئلے آتے ہیں تو اس کو کام نہیں کرنا چاہیے اس پہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا مریف کرنا چاہتا ہوں اس پہ تو یہ دیکھیں کہ یہ اس کا اپریشنل آئیسی لگا ہوا ہے تو پہلے میں اس کو اس کو رکھتے ہیں ہم سیڈ پہ تو یہ یہاں پہ یہ والی جو ریجسٹنس لگی ہوئی ہے یہ ہے اس پہ جو شینٹ کا کام کرتی ہے یہ والی ریجسٹنس ہوتی ہے یہ ریجسٹنس تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ دو لائنیں آپ کو زومنگ کر کے دکھانا پڑے گا ان کو درہا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دو لائنیں آ رہی ہیں دیکھیں آپ ٹھیک ہے جی تو آپ کو میں یہ دیکھیں یہاں سے یہ اب یہ لائن یہاں تک آ کے اس ایس ایم ڈی میں جا رہی ہے یہاں پہ تو اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں اس ڈائیور سے یہ دیکھیں اس طرح ہو کے یہ ادھر آ رہی ہے تو ادھر سے میں جوں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے یہ جب جائے گی تو یہاں پہ اس کو لگا لیتا ہوں میں تو یہ ادھر یہ آپ کو نظر آبارہ ہوگا یہ دیکھیں یہ اپریشنل آئیسی جو ہے یہ دیکھ لیں پین نمبر چار یہ پانچ پین نمبر پانچ پہ آ رہی ہے یہ اپریشنال آئی سی پہ یہاں پہ تو یہاں سے جب یہ ہائی والٹیج اس پہ جائیں گے اس کے جلنے سے یہاں پہ بھی آئیں گے اور ادھر سے یہ دیکھیں یہاں پہ جا کے یہ ادھر جا رہی ہے ادھر سے جوں ہی یہ اس طرف آ کے یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آ کے اس ریجسٹنس میں سے ہو کے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو یہ گیٹ کا لگا ہوا ہے نا یہ دیکھیں گیٹ کنٹولر یہ لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی آتی ہے اس کے گیٹ پہ آتی ہے تو یہاں سے جب وولٹیج اپ کیسے آتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح شنٹ جلنے سے کیا اس میں نقصان ہوتا ہے کس وجہ سے یہ سارا سنسلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اگر دیکھ لیں یہاں سے یہ لگی ہوئے پریشنل آئی سی اگر میں اس پن پہ اس پہ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کہ اس کے آگے آپ خود بھی آپ کے پاس جو آپ کے پکٹیں وغیرہ ہوگی آپ چیک آسیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس پہ اور اس کے بعد سیدھا یہ اس پہ ان پہ جا رہی ہے یہ میکرو پروسیسر کی تو یہاں سے اگر میں چیک آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں کہ دونوں طرف کور کرتے ہیں اب خود بھی وہاں پہ اپنا پریٹیکل بھی کر سکتے ہیں تو یہ پن نمبر ون دیکھیں پن نمبر ون پہ آتی ہے ذر سے وان سے یہ اس طرف یہاں سے تو یہاں سے یہ سیدھی اس کے اندر چلی جاتی ہے تو اس سے ہائی وولٹر یہاں پہ آئیں گے اس کے اوپر آ جائیں گے تو اب شینٹ کا جو کام ہے پرنسپل ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بنا کے ادھر تو اب شینٹ کام کیسے کرتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک میں سادہ بالکل آپ کو سمجھانے کوش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کوئی لوڑ لگا رہے ہیں یہاں پہ تو اس کے اقراض یہاں پہ میں ایک جو ہے یہ ریجسٹنس اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ والی یہاں سے پوائنٹ سیدھا ادھر اور ایک ادھر یہ آئی سی میں چلا جائے گا یہ والا مختلف ریجسٹنس لگ کے راستے میں اس کے تو سیدھا اب سمجھانے کے لیے رکھیں یہ ہے ہماری یہ والی یہ پازٹیف جو ہے یہ سیدھی یہاں پہ آ جائے گی اور یہ جو یہ ہے یہ اس کو یہاں پہ دیتی ہے اب خوتہ کیا سنسلہ کیا ہوتا ہے جو ہی یہ اب ایک اور اس کے یہ میں سکیچ بناتا ہوں اس کا یہاں سے تو ایک دیکھ لیں ایک یہ اب اس میں ریجسٹنس نہیں لگا رہا میں تو یہ صرف اور صرف یہ بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ سیدھا اور ایک یہاں سے سیدھی یہ آگئی یہاں پہ ویسے ہی میں نے پازٹیف دے دیئے یہاں پہ کیونکہ یہ رابطہ اس کے ریجسٹنس کی وجہ سے ہے تو یہ جو ریجسٹنس ہے ملی اہم پہ بہت کام ہوتی ہے اس میں تو یہاں پہ اگر یہ رابطہ منکتہ ہو گیا تو یہ جو یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی یہاں پہ میں یہاں پہ کوئی آئیسی کسی قسم کا آئیسی آپ بنا رہے تھے یہی وہ بن گیا تئی zero دو بنا رہے تئی کوئی سے ہوئی ہو تو اگر یہ یہاں سے اس میں ان ہو گیا یا یہاں سے ہو گیا تو اب ہوگا کیا ہے یہ ہائی یہاں سے جائیں گے والٹج اور جو یہاں سے رابطہ منکتہ ہو ادھر سے جو ہائی والٹج وہ اس کے اندر سے جو ہی گزر کے یہاں جائیں گے تو یہ چیز دو نہیں چلنے والی لیکن یہ جو ہے یہ جل جائے گی اگر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے دوسرے طریقے سے یہاں سے کرنٹ جو ہے یہ اس طرف اس میں کرنٹ کا بہا ہو اس طرف آ جائے گا تو یہاں پہ جو ہے یہاں سے جو تین سو داس والٹی ڈی سی آ رہے ہیں تو وہ سیدھے اس میں چلے جائیں گے وہ سیدھے جا کے یہاں پہ میکرو پروسیسر لگا ہوگا آپ کا یہ دیکھیں یہ اس میں آ گیا تو بے شک کوئی رجسنس بھی ہو تو وہ تھوڑے سے کرنٹ کے لیے ہوتی ہے وہ زیادہ تو برداشت نہیں کرتی تو جب بھی بھائی شنٹ جل جائے تو اسے رپیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں اس لیے ویڈیو یہ بنائی ہے تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو والٹج بغیرہ نہیں دیئے تو میں آپ کو ویسے ہی چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو یہ دیکھیں کہ اس طرف آیا یہ جو جرجس ہیں یہ والی وہ میں نے کٹ رکھ لی جہاں پہ انہوں نے یہ شنٹس کی چینج کرنے کی کوشش کی چلانے کی کوشش کی شنٹ چینج کر کے تو کسی بجا سے بھی یہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تو اس کا کام کسی بھی کا ہو گیا تو اب میں اس کو چیک کرتا ہوں ادھر سے تو جو ہی یہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر اس پہ میں اس طرف لگاؤں گا یہاں پہ تو اس کی جو یہ پن نمبر یہ ادھر سے دیکھیں یہ ادھر سے یہاں تک تیرہ پن یہاں سے یمان ہے یہ تیرہ شبیس انتالیس پن اور پن نمبر اٹھتیس پہ یہ لاجک پلس یہاں پہ آتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ ادھر اوپر کا کترہ تھوڑا سو یہ دیکھیں یہ آپ کو میٹر کی وزر سنائی دے رہے ہو یہ دیکھیں یہ شارٹ ہو چکی ہے اگر میں یہاں پہ چیک کروں گا تو یہ مجھے اس کی یہ پین والی جو ہے نا یہ والی یہاں پہ اس کی بھی دیکھیں یہ شارٹ یہاں پہ بھی ہوگی یہ یہ سنیچ سے سید پٹچ نہیں ہو رہی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی اس کی یہ ڈریکٹ شارٹج ہے اس کے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی شارٹ ہوگی ادھر اوپر کا کے دونوں زخواد ہیں ٹھیک ہے یہ شارٹج ہوگی اس کی تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ اگر ویسے آپ کا سپلائی تو آن کرے گا لائٹیں جا رہی ہوں گی لیکن یہ میکرو پروسیسر اندر سے یہ ہے دو لاجک پلس جو آتے ہیں اس میں اس کی بھی جو ہے کنٹرول وہ شارٹ ہو چکا ہے یہ کنٹرول اس طرح اس کا چیک کیا جاتا ہے تو یہ شارٹ ہو گیا صرف اس شنٹ کی وجہ سے یہ انہوں نے رپیر کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو رپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا آپ کا اور ہوتا آفتی